جس طرح سے لگاتار ہنسہ ہو رہے ہیں مہاراسترہ سے پہلے ہنسہ کی آگ اٹھی دھرم کے نام پر لوگ جس طرح سے تمام طرح کی باتیں بنا رہے ہیں لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دلی میں جو ہنسہ ہوئی ہے آج پھر سے جو پتھر باجی ہوئی ہے اس میں ابھی تک چوبیس لوگ گرفتار کیے جا چکے ہیں پولیس وہاں پر پکڑنے گئی تھی جن کا نام تھا جن لوگوں کا نام پہلے کی ہنسہ میں آیا تھا جس میں پھر سے ایک بار ہنسہ بھڑک گئی ہے اور اس کا کنیکشن جو ہے وہ دو ہزار بیس دنگے کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے اس لیے کیونکہ جب سین اینارسی پروٹیسٹ ہوا تھا تو اس جگہ سے بھاری سنکھیا میں لوگ سین اینارسی پروٹیسٹ میں بھی موجود تھے ایسے میں سب سے بڑا سوال یہ اٹھ کر کے آتا ہے کہ جو دنگے بھڑکایا جا رہے ہیں جاتی کے نام پر دھرم کے نام پر ہندو مسلمان سے کسائی کے نام پر کب تک ہم ان سب دنگوں میں فسے رہیں گے کب تک ہم ان سب دنگوں سے باہر نہیں نکل پائیں گے ہم بات کرتے ایک راستر کی ہم بات کرتے ایک ہندوستان کی لیکن جس طرح کے دنگے سامنے آ رہے ہیں ابھی بھی اگر بات کیا جائے ہم کسی مدے پر جب بات کرنے بیٹھتے ہیں ابھی میں اپنے کل کے دیویٹ کی بات کروں گے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہمارا جو ایک سپیشل چرچہ کا سیگمنٹ ہوتا ہے کل میرا پانچ ساڑھے پانچ کا سیگمنٹ تھا جس پر میں چرچہ کرنے بیٹھی تھی میرے ساتھ دھرم گروہ بھی تھے اور تمام پارٹی کے لوگ بھی تھے بات کرنے ہم بیٹھے تھے دھرمی کے مدے پر بات کرنے ہم بیٹھے تھے ایک راستر کے مدے پر ہندوستان کے مدے پر لیکن جس طرح سے میرے ہی چرچہ کو لوگوں نے موڑ دیا موڑ کر کے وہ الگ لے جا رہا ہے رازنیتی سے جوڑ رہے ہیں اس کو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کب بات کرنا شروع کریں گے اپنے راز چکی ہم کب بات کرنا شروع کریں گے انسان ہونے کی ہم کب یہ بات کریں گے کہ ہمیں ہندو مسلمان شک اسائی کے دنگوں سے ان کے لفڑوں سے ہٹ کر کے یہ سوچنا چاہیے ہندوستان ہے ساتھی ساتھ میں آپ کو ایک اپ ڈیٹ اور دے دوں کیونکہ جس طرح سے کورونا کے کیسز آنے شروع ہو گئے ہیں بھاگوان نہ کریں کہیں ایسے کوئی بات نکل کر کے سامنے آئے اور کورونا کی ابلی لہر سامنے آئے پھر دیکھنا ہوگا کہ کون ہندو ہے کون مسلم ہے یہ سب نہیں ہوگا اس وقت سب کو دوائیا چاہیے علاج چاہیے ہسپٹر چاہیے پچھلے بار لہروں کا جو بھی کوویڈ کی لہر ہے ہم نے وہ منجر دیکھا کس طرح سے ہم لوگ جھیل رہے تھے سمشان گھاٹوں میں لمبی لائیں گے تھی اس وقت کوئی ہندو مسلمان نہیں تھا اس وقت صرف انسان تھا لیکن جس طرح سے شبہ یادرہ پر پتھر باجی اور تمام طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہے بہرد شرمندگی کی بات ہے کہ ہم ایک طرف یہ دعوے اور وادے کرتے ہیں ہم ہندوستان ہے ہم ایک ہیں لیکن ہم اس طرح کی حرکتوں کو انزام دیتے ہیں یا پھر کسی کے بہکاوے میں آ کر کے انزام دیتے ہیں سب سب بڑی بات نکل کر کے یہ سامنے آتی ہے جو بھی بہکاتا ہے اس کی جان نہیں جاتی ہے اس کو چوٹ نہیں لگتا ہے آپ کو لگتا ہے آپ اس ہنسا کا پارٹنا بنے اپنے آپ کو ایک انسان سمجھے اور سب اپنا دھیان رکھیں کیونکہ کووڈ کی جو کیسز ہیں جو سنکرمی تھے وہ لگتار بڑھتے جا رہا اور اس بار تو کووڈ بچوں میں زیادہ دیکھا جا رہا ہے کئی سکول اور کالجزز میں بچوں کو کووڈ سنکرمیت پایا گیا ہے اور ابھی لکھنوں کے اگر بات کی جائے تو لکھنوں کے لاؤ بچوں نے پرکشہ کا بھی بہثکار کر دیا بچوں میں اتنا خوف ہے ایسا میں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیوں ابھی بھی سمپردائیت مددوں پر لڑائی کر رہے ہیں ہمارے لئے ابھی بھی کیوں یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم کس جات دھرم سے ہمارے لئے یہ امپورٹنٹ کیوں نہیں ہے کہ ہمیں دستانی ہیں ہمیں ایک راستر کے ہیں اور جب تک ہم یہ سمجھ نہیں پائیں گے تب تک شاید ہم کچھ نہیں کر پائیں گے اسی طرح کے دنگے اور اسی طرح کی آپ سے فسادوں میں لڑتے رہیں گے جو بہت ہی غلط ثابت ہو رہا ہے حالانکہ یہ میرے وچار ہیں اور میں چاہوں گی کہ میرے وچار پر آپ لوگ اپنے کومنٹ جرور کر کے بتائیں پرائیم ٹی وی کے انسٹیگرام فیس بک پیج پر یہ بتائیں کہ آپ کو میرے وچار کیسے لگے اور جڑیے میرے ساتھ دھنیوال موسیقی